بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے چیپ جسٹس آہ پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور جو جسٹس ریٹائٹ تصدق حسین زلانی صاحب ہیں ان کے حوالے سے ہمارے کچھ جو دوست ہیں انہوں نے بڑا عجیب قسم کا پروپاگنڈا کیا اور کچھ لوگوں نے یہ تھک کل سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگئی ہوئی تھی کہ دیکھو جی ایک آنس جج کو کام کرنے سے روک دیا گیا کیوں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو جو جڈیشل معاملات میں مداخلت ہے اس پر وہ تحقیقات کرنے جا رہے تھے اور آئی ایس آئی کی جو جڈیشل معاملات میں مداخلت ہے دیکھو اس کو روک دیا گیا اور ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا اور میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا جو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کہا رہے تھے اور مجھے بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوا ان کی اس سوچ کے اوپر کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر جو ہے انفارمیشن کے انہوں نے اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھلائی اور لوگوں کے ذنوں میں انہوں نے یہ چیزیں ڈالنے کی کوشش کی اور دیکھیں سر قوم جو ہے نا وہ بڑی بادشاہ ہو رہا سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی یہ کھیل کہاں سے شروع ہوا دوہزار گیرہ میں آپ ان کا جنرل ڈیٹائٹ شجا پاشا کا وہ بیان نکال کر دیکھ لیں جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو لانے میں ہماری پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبرشمنٹ کا بڑا رول تھا کیوں کیونکہ اس وقت ان کو متبادل چاہیئے تھا اس وقت ان کو متبادل چاہیئے تھا اگر کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے سر تو پھر تو جی جس کے جو خط کا معاملہ پھر کہانی تو دوہزار گیرہ سے شروع ہوگی اس کے پر تو میں بات کروں گا لیکن جسٹس ریٹائٹ تصدق حسین جلانی جو ایک بہت آنسٹ ایک بہت انٹیگریٹی والی شخص انہوں نے پرویز مشرف کے ایمرجنسی جیسے نفاظ کے اقدام کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں بطور ایڈ ہاک جج کلبوشن یادف کیس میں اسی طرح انہوں نے افتخار چودری کیس میں ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا تھا جب اس وقت کے صدر مملکت جناب پرویز مشرف صاحب جو اس وقت جو ہے ایک آمر بھی تھے ایک صدر بھی تھے انہوں نے اس وقت کے جو چیپ جسٹس تھے افتخار چودری ان کے خلاف ریفرنس بھی جاتا اور اس ریفرنس کی سماعت کون کارے تھے جسٹس خلیلو ریمان رمدے جسٹس خلیلو ریمان رمدے کے ساتھ اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس تصدق حسین جلانی اور اس ریفرنس کا فیصلہ افتخار چودری کے حق میں آیا افتخار چودری جج کے عدے پر بہال ہوئے اور اس وقت چودری اعتزاز اصلا ان کے وکیل ہوا کرتے تھے اب یہ جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب جو ہیں ان کے بھائیں جلیل باس جلانی جو سابق سیکرٹری خارجہ رہے سابق نگران وفا کی وزر خارجہ رہے یوسف ردہ جلانی صاحب کی جوہلی ہیں ان کے یہ رشتہ دار بتائے جاتے ہیں بہت اچھا نام ہے ان کا وقالت میں بڑا اچھا نام بنایا محترمہ شہید بینزر بھٹو کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اس کے بعد دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے جج بنے اور بڑی اچھی ریپیوٹ سر اس شخص کی بہت نفیس انسان ہے لیکن یہ جو اس قسم کا پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا انہوں نے تو خط میں بھئی یہ تک لکھ دیا کہ میں وزیراعظم کا چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادار کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اعتماد کے قابل سمجھا میں حکومت کا شکریہ ادار کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اعتماد کے قابل سمجھا اور جسٹس تصدق حسین جلانی جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی ان تین سو وکیلوں میں ان کے بیٹے کا شمار ہوتا ہے ان کے بیٹے بھی ان تین سو وکیلوں میں آتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے انہوں نے جو خط میں چیزیں لکھی ہیں انہوں نے اپنے نام جو وزیراعظم کے نام جو جاری خط ہے اس میں لکھا ہے جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط جوڈیشل کمیشن کے نام تھا اس لیے یہ معاملہ اسی فورم پر اٹھایا جانا چاہیے انہوں نے لکھا کہ چھ ججز کے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھے گے خط کے مندر جات پڑے ہیں تین ججز مندر جات پڑے ہیں ججز کے خط میں ادارہ جاتی مشاورت کی استدعہ کی گئی ہے چھ ججز کا خط آرٹیکل دو سو نو کے زمرے میں نہیں آتا انہوں نے لکھا ہے کہ چھ ججز کا خط آرٹیکل دو سو نو کے زمرے میں نہیں آتا اب دیکھیں انہوں نے تو ایک ریزن بتا دی اس ریزن کے بعد چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ساتھ رکنی لاجر بینچ بنا اب کل کا دن بہت اہم ہے کل کیا سماعت ہوگی اس کے پر بھی بات کروں گا چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس اتر من اللہ جسٹس مسارت الالی جسٹس یا یا فریدی جسٹس نائم اختر افغان یہ ساتھ رکنی لاجر بینچ کل بدھولے دن اس کیس کی سماعت کرے گا چھ جس کے معاملے کے اوپر جو ساتھ رکنی بینچ بنے وہ جو بھی فیصلہ دے گا اس کے بعد انٹراکورٹ اپیل ہوگی انٹراکورٹ اپیل میں سر فول کورٹ بنے گا آپ کچھ بے وکوف کچھ جاہل کچھ احمق لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ جو انٹراکورٹ اپیل ہوتی ہے اس میں فول کورٹ بنتا ہے فول کورٹ اگر پہلے بنجے گا تو پھر آپ انٹراکورٹ اپیل کہاں پر دائر کریں گے پھر تو آپ کے پاس انٹراکورٹ اپیل کا حقی نہیں ہوگا آپ انٹراکورٹ اپیل کے حق سے محروم ہو جائیں گے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے جو لیگل پوائنٹ وہ میں بتا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انٹراکورٹ اپیل ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد جو یہ ساتھ رکنی جو بینچ ہے اس سے پہلے اگر ہم فول کورٹ بنا دیں تو فول کورٹ بنا دیں گے تو پھر انٹراکورٹ اپیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اب یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو فول کورٹ جلاس ہوا تھا اس میں اکثریتی ججز نے یہ کہا تھا چونکہ اکثریتی ججز نے کہا اور اس میں گیرہ ججز نے کہا تھا کہ جی اس پر ایک فول کورٹ بننا چاہیے اور چار ججز نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے تو اس میں اکثریتی ججز کیا اس میں بارہ تیرہ ججز نے یہ بات کی تھی کہ بھئی اس پر فول کورٹ بننا چاہیے اور چیف جسٹس نے اس ٹائم یہ بیٹھ کر کہا کہ جی فول کورٹ بنائیں گے لیکن اس وقت جب اس کی انٹراکورٹ اپیل ہوگی تو تمام ججز نے اکثریتی ججز نے ان کی حمایت کی ان کے بیان کو اپریشٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے فاضل چیف جسٹس جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل ڈودہ پوائنٹ بات کر رہے ہیں اب اسی طرح سر یہ جو سارا معاملہ ہے یہ جائے گا فول کورٹ میں جب انٹراکورٹ اپیل ہوگی پھر جائے گا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ انٹراکورٹ اپیل میں کیا کرتی ہے ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے جو کل اس کیس کی سماعت کرنی ہے وہ ایک سو چوراسی تین کے تحت اس کیس کو سپریم کورٹ میں آگے لے کر جانا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دو ہزار تیس وہ یہ تیہ کر چکا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے دو مو سینئر جیج سائبان ان کے پاس اختیار ہوگا ان کے پاس سو موٹو کا اختیار ہوگا چیف جسٹس کو اپنے دو مو سینئر جیج سائبان سے مشابرت کرنی پڑے گی پارلیمان اس حوالے سے قانون سازی کر چکی ہے تو وہ قانون بن چکے اب اسی طرح ججس کا جو معاملہ ہے اس کے پر میں نے بات کی آپ سے صرف پروجیکٹ امرانیہ کے پر بات کرنے جا رہا ہوں دیکھیں یہ رو چھے ججس کا خرط ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ امران خان ساتھ جس پروجیکٹ کے تحت آئے تھے اس پروجیکٹ کا اظہار جنرل باجوا نے شاہد ناطلا کو انٹریبیو دیتے ہوئے کیا اور کہا کہ امران خان کو لانے میں ہمارا بڑا رول تھا ہم اس کو لے کر آئے تھے اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس پیچھے کوئی چوائس نہیں ہے نواز شریف کو سزائیں ہو گئیں زرداری صاحب جو تھے وہ سن تک محدود تھے فضل الرمان کا میں پتہ تھا کہ اگر ان کو کسی حکومت کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ کسی حکومت کے تحادی بن جائیں گے لیکن امران خان کو ہم ایک بار ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے اور اس نے ہماری بڑی تعریف بھی کی اس نے کہا کہ جی اسٹیبوشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور ہم زیری بات اس کو ایک ٹرس کر کے لائے تھے تو شاید میتلا صاحب نے پوچھا کہ وہ پھر معاملات کہاں سے خراب ہوئے انہوں نے کہا کہ جی معاملات وہاں سے خراب ہوئے تھے کہ جب روڑا سکینڈل کے پر بات ہوئی اور پھر جب میرے سمدھی سابر مٹھو کے بارے میں امران خان نے سارا کچھ کیا اور پھر مجھے پتہ چلا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ امران خان جو ہے وہ مجھے متعد بار یہ بات کر چکا ہے کہ میں آپ کو بطور آرمی چیف اٹا دوں گا اور اعتماد سے پہلے امران خان نے مجھے دمکی دی تھی کہ میں تمہیں فارق کر دوں گا اور جنرل فیض کو آرمی چیف بناوں گا تو میں نے کہا کر کے دیکھ لو اگر تم یہ بھی کر سکتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو مجھے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن چونکہ سر امران خان صاحب کسی بھی طرح سے اعتماد کے قابل سمجھے جانے والے سیاستدان نہیں تھے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ناکٹوائی اسٹیبلشمنٹ کو گندہ کروایا اور یہ معاملات جب شروع ہوئے تھے دیکھیں اب یہ چھے ججز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کی جوڈیشل مداخلت ہوئی اب مجھے یہ لگتا ہے تو اس وقت شاید یہ مداخلت ہو رہی تھی اور چونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو الزامات ہیں اس کے قریب قریب اگر ہم جائیں تو ہمیں ان ججز کے الزامات اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات ایک طرح کے لگتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ہمیں دباؤ ڈال رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ نواز شیف کو اور مریم کو سزائیں دو تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ جنرل فیض امیت چاہتے تھے کہ وہ دو سال کی جو ان کی محنت ہے نواز شیف اور مریم کو سزا دینے والا جو ان کا ایک فیصلہ تھا اور ان کی دو سال کی محنت وہ ضائع نہ ہو جائے اور وہ تو مجھے کہہ چکے تھے کہ آپ مریم کو اور نواز شیف کو سزائیں دو اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے چیپ جسٹس کو اپروچ کیا اس وقت چیپ جسٹس کون تھے انور کاسی اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیپ جسٹس تھے تو چیپ جسٹس جو ہیں وہ اتنے لا علم تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی عدالت کے ایک جج کے ساتھ کیا ہو رہا پوائنٹ تو یہ بھی ہے اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا سر وہ کبھی بھی کان پہ کان دھرکے نہیں بیٹھتی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک طاقت ہے اس کو طاقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ایک ثانوی حیثیت ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پر خاموشی اختیار کرے گی یا اسٹیبلشمنٹ اس پر کوریسپانڈ نہیں کرے گی دیکھیں جس دن کور کمانڈر کانفرنس ہوگی یا جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں گے یا پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے پریس کانفرنس کی جائے گی اس دن یہ تمام چیزوں کا تمام چیزوں کا جو ہے نا یہ سارا کچھ یہ میڈیا کے سامنے آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں اہم چیزیں کیا ڈیسکس ہوئی ہیں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ یہ بہتر سمجھیں اور وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ چونکہ جو انکوائری کمیشن جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے وہ دس خود نوٹس لیا اور سپریم کورٹ نے سات رکمی بینچ بنا دیا تو وزیراعظم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جب وزیراعظم کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوگی تو اس میں یہ بات ڈسکس ہوگی اور وہ فوج بھی یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کوئی پریس ریلیس جاری کرنی چاہیے ہمیں اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کرنی چاہیے یا ہمیں اس حوالے سے تمام تر شباہت قوم کے سامنے رکھنے چاہیے تو سر وہ سامنے آ جائیں گے لیکن یہ چھے ججز ہیں یہ چھے ججز کی سر بہت ریسپیکٹ کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ چھے ججز جو ہیں ان کے جوڈیشل ورک کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ جوڈیشل ورک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں انٹل انلس تب تک جب تک ان کے الزامات درست ثابت نہیں ہو جاتے تب تک یہ جوڈیشل ورک نہیں کر سکتے اب یہ جو چھے ججز ہیں انہوں نے جو الزامات لگائیں ہیں الزامات میں ایک جج صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بیڈ روم کامپرمائز ہوا میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا ہم سوئے ہوئے تھے کیمراز لگے ہوئے تھے کیمراز کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ ہو رہی تھیں ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے برادر نسبتی کو غوا کر لیا گیا ان کو کرنٹ لگایا گیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو ڈرائی ادم کھایا گیا اور پھر ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی ہمارے فان ٹیپ کر رہی تھی ہمارے فانس جو ہیں اس کو وہ کیا جا رہا تھا کیا کہتے ہیں اس کو وہ فانس کو ریکارڈنگز ہو رہی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بالکل اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا اور اس پر تحقیقات ہو جنگی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن سر اگر ان چھے ججز کے الزامات غلط ثابت ہو گے تو پھر یہ چھے ججز جو ہیں پھر ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور چھے ججز جو ہیں وہ کسی بھی طرح جوڈیشل ورک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اور پھر چیپ جسٹس جو فیصلہ دیں گے وہ تاریخی فیصلہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ کیا ہوتا ہے یہ کہانی جہاں سے کھلی تھی سریعہ کہانی پروجیکٹ عمران خان سے کھلی وہیں پر اس کا اختتام ہونا ہے یہ لکھ لیں بات کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کو شک بھی نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو یہ گیم بھی لگ رہی ہے بہت سے لوگوں کو یہ لگ بھی رہا کہ یہ شاید پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری سپریم کورٹ کو اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے تو سر یقین کریں یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ سارے الزامات جو ہیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں قوم کے سامنے ایکسپوز ہو جانی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چیپ جسٹس قاضی فائز حصہ کو اور آرمی چیپ جنرل آسف مونیر کو دباؤں میں لاکر یہ سارا کچھ کیا جائے گا اور یہ پروپاگنڈا سیل جو کچھ لوگ کر رہے ہیں تو سر ان کی غلط فہمی ہے جنہوں نے مظاہر نکوی کو نہیں چھوڑا انہوں نے ان چھے ججوں کو بھی نہیں چھوڑنا یہ بھی لکھ لیں میری بات اگر تو یہ الزامات غلط ثابت ہو گئے ان چھے ججز کے اور اگر یہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس پورے گیم کے پیچھے عمران خان صاحب کا آتا ہے تو سر پھر عمران خان صاحب خیر منائے اسٹیبلشمنٹ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو نیکس میلوگ میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پاکستان کے سیاسی نظام میں اپنی کنجائش کھو بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے پاکستان کے دارے سمجھتے ہیں پاکستان کی طاقت پر شخصیات سمجھتی ہیں عمران خان صاحب نے جو کیا اس ریاست کے خلاف ان اداروں کے خلاف ان کی معافی ناقابلے قبول ہے ان چھے جڈیس کے الزامات کی تحقیقات ہوں گی سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لے لیا ہے آگے کیا ہوتا ہے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان